ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھاکنا سر کو ڈھاکنے میں اقتلاف ہے کوئی نہیں کہتا فرض ہے کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا کہ سر کو ڈھاکنا فرض ہے اس میں اقتلاف ہے کیا یہ مصطب ہے سنت ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے کچھ کہتے ہیں مبا ہے مبا مطلب اپشنل نہ آپ کو ثواب ملیں گا نہ کوئی فائدہ ہوئیں گا نہ گناہ ملیں گا اپشنل کرنے کیا کرو نہیں کرنے کیا مت کرو لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھاکنا سنت ہے شیخ لانسرد علمانی بھی کہتے ہیں کہ سر کو ڈھاکنا سنت ہے اگر آپ پڑھیں یہ حدیث میں لکھا ہے سعی بخاری میں جلد نمبر ساتھ کتاب اللباس میں چپ نمبر سولہ حدیث نمبر چھے نو آنٹ اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے بھار نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی ایک دوسری حدیث ہے اندھ بن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا کئی حدیث ہے اور ایک حدیث ہے سعی بخاری میں جلد نمبر ساتھ میں کتاب اللباس میں چپ نمبر سترہ حدیث نمبر چھے نو نو اس میں اپنے اندھ بن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہلمیٹ تھا ایسے کئی حدیث ہے اور شیخ ناصر دل بانی کے مطابق ایک بھی حدیث نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے بھان نکلیا اور سر ڈھکا نہیں تھا ایکسپ فور جب وہ احرام کے حالت میں تھے تو اس لئے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھاکنا سننا تھے کچھ علماء کہتے ہیں موبا ہے لیکن اکثر کہتے ہیں سننا تھے یہاں ہمارے جو سر کو ڈھاکنے کا اکثر طریقہ عام مسلمانوں میں ہندوستان میں وہ ہی ٹوپی ایک لیے بھی لوگ ہے داری دوسرا ہو گیا ٹوپی یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں وہ سستی ہے تیس روپے کی ہے تیس روپے کی تھوڑے اچھی کالڈی لیں گے تو پچاس روپے کی اور اچھی لیں گے تو پچھتر روپے کی یہ ٹوپی معمولی ٹوپی ہے ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پوچھا سکتی ہے ہاں اس سے لوگوں کو ڈر کیا اور پہننے میں مشکل کیا نہ مہنگی ہے کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی دو سو روپے ہجار روپے کچھ لوگ ماشاءاللہ چھے چھے ٹوپی پہنے میں سستی ٹوپی پہنے داؤں تیس روپے کی لیکن سر کو ڈھاکو اگر آپ نوکری کرنے جا رہے آپ کا باس آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنو ٹھیک ہے میں ٹوپی کو گزے میں ڈالو لیکن جب نوکری سے بھان نکلے تو اس ٹائم تو پہنو وہ تھوڑی بہت آپ کو تنکہ دے رہا ہے اس ٹائم تو پہنو مسلمان اکثر کیا کرتے جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کی ٹوپی پہنے مسجد کے بھانے نکلتے ٹوپی اندر ڈالتے کیوں نماز کے لئے پہنے اچھی بات ہے ٹوپی پہنے اچھی بات ہے الحمدلہ کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھاک رہے لیکن نماز کے بھان نکلے تو ٹوپی کسے میں نماز کے وہ ٹوپی پہنے اچھی بات ہے فرض نہیں ہے لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سر ڈالتے اچھی بات ہے لیکن جب نماز کے بھان نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے کہیں لکھا ہے کہ ٹوپی نکالو تو ہمیشہ پہنے نماز میں جب پہنے رہے تو بھار بھی پہنے نماز میں رہتا ہوں بمبے والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اپنے دادا سے پوچھو پچاس سال پہلے سانٹھ سال پہلے اسی سال پہلے بمبے شہر میں اگر کسی کو ٹیکسی میں سہر کرنے کا ہوگا تو کیا کریں گے وہ دیکھیں گے ٹیکسی ڈائور ڈالی ٹوپی والا ہونا چاہیے کیوں کیونکہ داری ٹوپی والے اماندار ہیں یہ داری ٹوپی والا مجھے گھمائیں گا نہیں تو لوگ اکثر چاہے مسلمان یا گہر مسلم ہو وہ گہر مسلم بھی ڈھونتا تھا کہ ٹیکسی ڈائور اگر داری ٹوپی والا ہے تو مجھے وہ بے اکوفنے بنائیں گا اگر کسی کو کچھ دکان سے خریدنے کا ہے تو کوشش کریں گا کہ دکاندار ہے وہ داری ٹوپی والا ہے تو آئیے مجھے بے اکوفنے بنائیں گا یہ مجھے چیٹنے کریں گا کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوچ تھی ایک گہر مسلم بھی سوچتے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں دھوکھانے دیں گے ملے میں ان کی بات مانو یا نہ مانو یہ مسلمان ہمیں دھوکھانے دیں گے اتنی عزت تھی داری ٹوپی کی یہ کبھی کی بات ہے پچاس سال پہلے سانٹھ سال پہلے اسی سال پہلے جب ہی پیدا نہیں ہوا تھا میری عمر ماشاءاللہ پچاس سال سے کم ہے لیکن آج آج اگر بمبئی میں آپ داری ٹوپی پہنے تو لگتا ہے رہی ہے تو بھئے گھنڈا ہے دادا آ گیا تو آج کس کو دادا گری کرنے کا ہے تو داری ٹوپی یہ سوچ بن گئی سوچ بدل گئی اور بدلنے کی وجہ ہی کیا ہے ہو سکتا ہے کچھ ہمارے مسلمان گلتیاں کر رہے کچھ مسلمان گلتی کرتے ہیں میڈیا اسے اچھالتی ہے اور ایسا پیش کرتی ہے کہ ہر داری ٹوپی والا گنڈا ہے تو ابھی گیر مسلمان کا نظر یا بدل گیا ہے داری ٹوپی والا مطلب بچ کے رہنے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے تو میڈیا ابھی گلت پچھر پیش کرنے لگا داری اور ٹوپی کا اور لوگ داری اور ٹوپی سے دور بھاگنے لگے ہم مسلمان بھی داری ٹوپی میں کیا ہے اسلام تو ہی داری ٹوپی میں اور وہ دور بھاگنے لگے لیکن میں کہتا ہوں مان بھی لو کیا یہ نظریہ بن گیا ہے آم ماحول کہ داری ٹوپی پیننے والا صحیح انسان نے کم اس کم آپ داری ٹوپی پینو اور ثابت کرو کہ میں تو اچھا ہوں باقی کہے چھوڑو میں تو اماندار ہوں میں تو سچ بلتا ہوں میں تو حق بلتا ہوں اسی لئے جان بوچھ کے باقی لوگ اگر میڈیا خراب کر رہی ہے اس لیبل کو یہ لیبل جو اتنے سالوں سے آ رہا ہے سکڑوں سالوں سے اس لیبل کو اگر میڈیا آج خراب کر رہی ہے تو ہم اس نظریے کو بدل سکتے ہم کیوں نے اس نظریے کو بدلے کیوں نے بدلے لیکن ہم مسلمان پیچھے ہٹتے یہ لیبل اور یہ حکم جو اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا ہے کیوں نے اس کو ہم عمل میں لائے یہ لیبل ہوا داری اور ٹوپی کا اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پین لیجئے